ہمارے ساتھ خاص بیمان ہے لیٹرین جنرل ڈائیٹ زمیر الدین شاہ پور وائس چانسلر ہیں علی گرد مسلم وشوہ دیالہ کے بہت بہت دھنیواد سا جنڈنے کے لیے سمیہ دینے کے لیے پہلا سوال تو میرا یہی ہے ان سی آر ٹی نے جو یہ بدلاو کیے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتیاس اگر آپ بھولیں گے یا اتیاس اگر آپ الگ کٹیں گے تو جو پرانی غلطیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ ہوں گی یورپ کو دیکھیں ڈاک ایجز ایک زمانہ تھا جس کو بولتے تھے اندھیریا زمانہ ڈاک ایجز اس میں کی ہانیاں ہوئی ہیں مگر کیا یورپ نے ڈاک ایجز کے بارے میں ہسٹری سے اس کو مٹا لیا نہیں انہوں نے اس سے سبق سیکھا تو میرا تو یہی اپنین ہے کہ ہسٹری کا کوئی بھی پیریٹ جو ہے ہٹانا نہیں چاہیے ہاں مغلوں کی بات دیکھیں مغل ساشن جو تھا وہ مسلمانوں کا نہیں تعلق اس میں کم سے کم چالیس فیصدی راجپوت اور قائس جنرلز تھے کورٹیرز تھے سب راج میں تھے سب ایک ساتھ کام کرتے تھے تو میرا خیال سے یہ ڈیسیشن جو ہے اس کو ویڈرو کر دینا چاہیے اتیاز جو ہے اتیاز ہے چاہے وہ آپ اس کو برا مانے یا صحیح مانے یہ بہت اہم بات آپ نے کہیے کہ جو اتیاز ہے اور اسے ہمیں سیکھنا چاہیے جس طرح سے آپ نے یورپ کا ادھارن دیا تو یہاں پر سر بھید بھاو کی بات کہی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ نے سنا جو ندیش ہے وہ کہہ رہے بھید بھاو تو نہیں ہے ریپیٹیٹیو ہو گیا اس لیے کیا پروفیشنلز نے سمیقشا کی اس لیے ہوا ہوا آپ آپ کا نظر یا کیا ہے اس پر دیکھیں میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں بے بھاو میں نہیں سمجھتا میرے خیال سے میرے خیال سے یہ انٹریارٹی کمپلیکس ہے کسی زمانے پر دیکھیں مغل جو آئے تھے وہ یہاں لوٹ مار کے لیے نہیں آئے تھے وہ یہاں آئے تھے جیسے پہلے اس سے پہلے آئے تھے لوٹ مار کر کے بھاگ گئے مغل آئے یہ ملک جو ہے اپنا بنایا اور اس میں تبدیلی لائے کئی تبدیلیاں مغلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں اور اس زمانے کو کٹ دینا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے اپنے ملک کے لیے بلکل سار اور بچوں کو کیا کریکٹ پرسپیکٹیو آف ہسٹری مل پائے گا کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے دوسری طرف سے کی جو ویس آہ لیفٹ ونگ کی آئیڈیالوجی تھی وہ ہماری ہسٹری بے حاوی ہے اور اس اس نظریے سے تمام چیزیں اندیکھی کی گئیں جو بھارت عشقے اور ویریں ان کو اندیکھا کیا گیا آپ بھی وی سی رہ چکے ہیں آپ کا کیا آنکھ لنے دیکھیں ہسٹری میں اگر کوئی گیک ہو یعنی آپ 600 سال کے بارے میں ہسٹری نہ پڑھائیں تو کیا بچے جو ہے پوری ہسٹری سمجھ پائیں گے کیا اس کا امپورٹنس ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا اور یہ تو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا آپ لندن چلے جائیے کہیں چلے جائیے اندین ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو پیرے بھی اس میں شامل ہے اور اگر بھارت عشق میں اس کو شامل نہیں کیا گیا تو سب ہسیں گے کیسے ہسٹری آپ پڑھا رہے ہیں کیا ہسٹری میں نہیں ہونے چاہیے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے بچوں کی نولیج کے لیے جی سب میرا آخری سوال ہے جی 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 آپ اس کو غلط سمجھے یا صحیح سمجھے جیسے میں نے ڈاک ایجز کا سمجھایا کیا اپنی ہونا چاہیے بلکل بلکل صحیح آخر میں سوال سر ایک پوچھ رہی ہوں آپ سے جو اس اس معاملے سے جڑا نہیں ہے لیکن عالیگر مسلم یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے صرف آپ کی رائے اگر آپ دینا چاہیں کہ جو ابھی کے وی سی ہیں ان کو ایم ایل سی بنا دیا گیا ہے تارک منصور صاحب کو یو پی میں اس پر آپ اپنی رائے دیں گے کیا اثر اس کا دیکھیں کوئی انام ملتا ہے کام کرنے کے لیے جو پریزنٹ وی سی جو تارک منصور صاحب ہیں انہوں نے کچھ کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایم ایل سی بنائے گئے ہیں مگر میں نے ایک بار ان کو بار بار سمجھائی اور وہ یہ تھی کہ آپ کے جانے سے پہلے ایک پرمنٹ وائز چانسلر ضرور مقرر ہو جانا چاہیے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے میری بات پہ ایمپورٹنس نہیں دیا کیونکہ اوپیشیٹنگ وائز چانسلر جو ہے وہ کسی بھی یونیورسٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ چلے گئے انہوں نے دو اپریل کو استیفات دیا ہے مگر میرے خیال سے وہ جو ہے اس پروسس کو شروع کر دیتے چھ مہینے پہلے جب میں وائز چانسلر تھا تو میں نے ایک سال پہلے سیلیکشن ہو وائز چانسلر شروع کر دیا تھا اور ایچ آڈی منسٹر نے میرے سے پوچھا آپ کیوں ایک سال پہلے کاروائی شروع کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا میڈم کوئی پرابلم ہے اگر ہم ٹائم پہ کام کریں تو میں پھر سے دور آتا ہوں کہ وائز چانسلر کو یہ کاروائی شروع کر دینی چاہیے تھی جانے سے پہلے بلکل آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے بہت بہت دھنیواد سر جڑنے کے لیے